اسلام علیکم ناظرین آج ہم بنا رہے ہیں فرائز یہ فرائز کی تھوڑی سی یونیک ریسپی ہے مگر یقیناً آپ کو جو اینا پسند آنے والی ہے آپ کوشش کیا کریں کہ ویڈیو کو جو اینا آپ شروع سے لے کے اندر تک دیکھیں تاکہ آپ کو جو اینا ریسپی کی اچھے سے سمجھا سکے تو چلیے شروع کرتے ہیں ریسپی بینہ ٹائم ویسٹ کیے فرائز بنانے کے لیے میں نے یہاں پہ لیے ہیں آلو یہ میں نے اچھے سے دھوکے ان کا جو اینا چھلکہ اتار لی ہے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آلو تھوڑا جو اینا بڑی سائز کی ہونے چاہیے اور جو اینا اس طرح سے تھوڑے لمبے ہونے چاہیے تاکہ آپ کی فرائز جو اینا اچھے سے بنیں تو ہم نے جو اینا تھوڑا تھوڑا سائیڈوں سے کٹ دینا ہے تاکہ ہماری جو فرائز ہیں وہ مطلب کہ خوبصورت بھی بنیں اور اسے جو اینا ہم نے اس طرح سے پیسز میں کٹ لینا ہے مطلب کہ جو چھوٹے آلو ہیں ان کے ہم چار پیسز کریں گے اور جو مطلب کہ بڑا ہے اس کے ہم پانچ پیس کریں گے اور یہ تھوڑی سی موٹی ہونی چاہیے مطلب کہ فرائز زیادہ بریق نہیں ہو اس سے کیا ہے کہ خوبصورتی نہیں آئے کہ اس کے اوپر اور اب ہم نے جو اینا ایک پیس کو اٹھانا ہے اور تھوڑا سا جو اینا اسے ہم نے سائیڈ سے کٹ دینا ہے اور اس کے جو اینا ہم نے لمبے پیس بنا لینا ہے اس طرح سے اگر آپ گھر پہ بنا رہے ہیں تو پھر تو جو اینا آپ مطلب کے چھوٹے سے بنا لے اگر کمرشل کر رہے ہیں تو پھر تو اگر آپ کو مشینوں گرہ استعمال کرنی پڑے گی تو اس طرح جو اینا یہ بہترین بن جائیں گے آپ کو مطلب کے گھر پہ بنانے کے لیے اگر آپ فتاری کے لیے بنا رہے ہیں تو جو اینا یہ زبردست آپ کی فرائز گھر پہ تیار ہو سکتی ہیں تو یہ دیکھیں جی کیسے زبردست سلائسز بنیں یہ دیکھیں تو اسی طریقے سے میں نے سارے پیسیز کاٹ لینے ہیں سارے آلو کاٹ لینے ہیں جیسے جیسے ہم آلو کو کاٹتے جائیں گے اس کے سلائسز بناتے جائیں گے ہم نے اسے کرنا ہے کہ پانی میں اسے ساتھ ساتھ ڈپ کرتے جانا ہے اسے کہا ہے کہ آلو کالا نہیں ہوگا مطلب کے ایک تو فرائی کے دوران جو کالا ہو جاتا وہ بھی نہیں ہوگا اور ویسے پڑا پڑا بھی جو ہے نا رنگت اپنی چینج کر جاتا ہے تو آپ نے اسے پانی میں ڈال دینا ہے سارے علو کاٹ کے ہم جو ہے نا پانی میں ڈال دیں گے اور بعد میں جو ہے نا ہم نے اسے دو تین پانی مطلب کے نکال لینا ہے مطلب کے توہ لینا ہے کیونکہ اس میں سٹارچ ہوتا ہے جس کے وجہ سے جو نا علو کالے ہو جاتے ہیں اور فرائی کرنے کے بعد فرائیز کی جو ہے نا رنگت وہ بھی تھوڑی مطلب کے بلیک بلیک نظر آتی ہے آپ نے اسے دو تین پانی توہ کے اس کے بعد آپ نے اسے جو ہے نا کسی خوشکے کپڑے کے اوپر ڈال دینا ہے تو جو ہے نا آپ نے اس کا اچھے طریقے سے اسے آپ نے خوشک کر لینا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر جو ہے نا نمی مغیرہ نہیں ہونی چاہیے تو یہ دیکھیں کہ اب جو ہے نا پانی مطلب کے تھوڑا سا کلوڈی کلوڈی ہو چکا ہے تو ہم دو تین پانی نکالیں گا پانی بالکل صاف ہو جائے گا اس میں سٹار سے جو ہے نا سارا نکل جائے گا تو آلو جو ہیں وہ میں نے رکھ دی ہیں مطلب کے خوشکوں کے لیے ایک ساپ کپڑے کے اوپر ڈال کے میں نے لگ رکھ دی ہیں اور یہاں پہ ہم نے جو ہے نا ایک انڈا لیا ہے اور تھوڑی سی سرخ میریچس میں ڈال لینی ہے تھوڑی سی حلدی ڈال لینی ہے اگر آپ حلدی نہیں ڈالنا چاہے تو اس میں جو ہے نا آپ تھوڑا سا فوڈ کلر شامل کر لیں تاکہ اس کا کلر جو ہے نا اچھا سا بن سکے اور ہسوے ضرورت نمک آپ لے لیں اور یہ ہے تھوڑا سا گرم مسالہ پیسا ہوا مکس گرم مسالہ ہے ان ساری چیزوں کو ہم نے جو ہے نا اچھے سے مکس کر لینا ہے اور ایک جو ہے نا اس کا بیٹر تیار کر لیں گے یہ دیکھیں جی اور آپ نے اس میں پانی مقارن نہیں شامل کرنا صرف انڈے میں جو ہے نا آپ نے یہ سارے سپائسز کو مکس کر لینا ہے یہاں پہ دیکھیں کہ میں نے جو ہے نا جو ہم نے آلو گاڑ کے رکھے تھے یہ نے اچھے سے خوش کیا ہے پہلے یہ دیکھیں اب اس کے اوپر نم ہی نہیں ہے تو اب جو ہے نا ہم اسے جو ہے نا اس بول میں ڈال کے جو بیٹر ہم نے تیار کیا ہے وہ اس کے اوپر اچھے سے لگا لیں گے بیٹر کو اس کے اوپر لگانے کے لیے ہم نے جو میدہ ہے وہ مطلب کہ بعد میں اس کے اوپر لگانا ہے جب ہم نے فرائی کرنا ہے فیلہ حال ہم نے اس کے اوپر ایسے ہی جو ہے نا مطلب کہ جو بیٹر ہے وہ لگا دینا ہے اور یہ ہے میدہ اور دوسری سائٹ پہ میں نے جو ہے نا گھئی گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے جیسے ہی ہمارا گھئی گرم ہو گیا ہے تو اب ہم نے جتنی جو ہے نا فرائیز کو فرائی کرنا ہے نا صرف ان کے اوپر جو نا میدہ لگانا ہے تھوڑا سا مکس کر کے اسے جو نا ہم نے کھیویں ڈال دینا ہے اس طرح سے الگ الگ کارگے ڈالیں گے تو ہماری جو فرائیز ہیں نا وہ آپس میں جڑیں گی نہیں اور اس کے علاوہ آپ نے اسے جو ہے نا آٹھ سے دس منٹ پکانا ہے تاکہ یہ جو ہے نا مطلب کہ اچھے سے کرسپی ہو جائیں آپ کرتے گیا ہے کہ آپ پانچ سے چار منٹ پکاتے ہیں فرائیز پک تو جاتے ہیں مگر اس کے جو اندر موشتر ہوتا ہے نا وہ نہیں ختم ہوتا تو جس کے وجہ سے یہ مطلب کہ نمی پکڑ جاتی ہے اور یہ نرم ہو جاتی ہے آپ کی فرائیز آپ نے اسے آٹھ سے دس منٹ مسلسل پکاتے رہنا ہے میڈیم سے بھی مطلب کہ آپ کا کم فلم ہونا چاہیے تو تقریباً دس منٹ آپ اسے پکائیں جیسے جیسے یہ پکتے جائیں گی ویسے ان کا اندر سے موشتر وہ خوشک ہوتا جائے گا اور اس کی نشانی ہے فرائی ہونے کی مطلب کہ یہ آئل کے اوپر آنا شروع ہو جائیں گے آپ دیکھیں کہ یہ نیچے پک رہے ہیں نا میں نے اسے پکایا ہے تقریباً آٹھ سے دس منٹ کے لیے اور فرائیز ہماری دیکھیں کہ بلکل جو ہے نا وہ فرائی ہو چکی ہیں اور اوپر آ چکی ہیں مطلب کہ ان میں اسے نمی ختم ہو گیا اس لئے یہ ہلکے بھلکے ہو جاتی ہیں تو پھر یہ جیسے آئل کے اوپر آ جاتی ہیں تو اسے جو ہے نا ہم اب ایک الہدہ ڈش میں نکال لیں گے دوبارہ فرائی کرنے کی ضرور تو نہیں ہے ویسے اگر آپ چاہیں ایک مردوہ تھوڑی دیر اسے فرائی کر کے تقریباً کوئی پانچار منٹ آپ اسے باہر نکال لیں اور دوبارہ سے اسے جو ہے نا آپ تین چار منٹ مطلب کہ فرائی کریں پھر بھی آپ کی فرائیز جو ہے نا مطلب کہ اسی طریقے سے بلکل کرسپی بنیں گی تو اس کے اوپر میں نے چاہر مسالہ ڈال دیا اور اسے ہم سرب کریں گے کیچپ وغیرہ کے ساتھ بہت زیادہ برس جمعہری فرائیز تیار ہو چکی ہیں تو اگر آج کی ریسپی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کریں ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ